مووی کے شروعات میں ہم اس مووی کے مین کرکٹر ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو کی ایک سکسسفل پروفیسر ہوتا ہے ڈیویڈ بہت ہی اوپن مینڈٹ ہوتا ہے اس کا سوچ دوسرے سے بلکل الگ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کومیٹٹ نہیں رہنا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے شادی کرنا ضروری ہوتا تھا لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے اب لوگ اوپن لیڈیٹس پہ جاتے ہیں ڈیویڈ اپنے شادی کو بھی ایک مسٹیک مانتا ہے اور اس وجہ سے اس کے اپنے پتنی کے ساتھ بھی ڈیورس ہو چکا تھا ڈیویڈ اور اس کے وائپ کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن ڈیویڈ اس کے ساتھ بھی نہیں رہتا تھا ڈیویڈ ایک بورا آدمی ہونے کی باوجود بھی اس کا دماغ ایک جوان آدمی کے جیسا تھا ایک دن اس کا لائپ میں کانسیلر نام کی ایک لرکی آتی ہے جو کی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے جب سے اس کی کالج میں سیکسوال ہیرسمنٹ کی خلاب سکتی بھرائے گئی تھی تب سے ڈیویڈ اپنے کسی بھی سٹودنٹ سے کانٹیک نہیں رکھتا تھا لیکن کانسیلر سب سے الگ تھی وہ ڈیویڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی اپنے گھر میں دیئے گیا پارٹی میں ڈیویڈ کانسیلر سے باتیں کرتی ہے اور اپنے باتوں سے وہ کانسیلر کو امپریس کرنے لگتے ہیں باتوں باتوں میں ڈیویڈ کانسیلر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ ایک پلے دیکھنے جاؤ گے اور اس بات پہ کانسیلر ہاں کر دیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ اپنے فرنڈ جورج کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے کانسیلر کی بارے میں بات کرتا ہے جورج اس بات پہ ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ کانسیلر کی عمر ابھی کافی چھوٹی ہے اور تم دونوں کو دوری بنایا رکھنے چاہیے لیکن ڈیویڈ کو کانسیلر کافی پسند آتا ہے اور وہ جورج کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے اس رات ڈیویڈ اپنے ایک فیمیل فرنڈ کیرولین کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے کیرولین اسی کی ایج کی ہے وہ ایک سکسسفل بزنس اومن ہے جو بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتی ہے کیرولین سوچتی ہے کہ ڈیویڈ صرف اسے ہی پسند کرتی ہے لیکن ڈیویڈ جو کی کسی ایک میں کہت ہو کے نہیں رہنا چاہتا تھا وہ آزادی سے اپنے زندگی جینا چاہتا ہے اگلے سین میں ہم ڈیویڈ اور کانسیلر کو دیکھتے ہیں جو کی ایک پلے میں گیا ہوتا ہے جہاں ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد تب وہ دونوں ڈیویڈ کے اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جہاں ڈیویڈ کانسیلر کے لیے پیانو بجاتے ہیں ڈیویڈ بہت ہی اچھا پیانو بجاتا ہے جس سے کانسیلر بہت ہی امپریس ہو جاتی ہے کھر ان دونوں میں کافی رات تک باتیں ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں دھیرے دنے نزدیک آ جاتی ہے اگلے دن ڈیویڈ اور جورج ایک کیفے میں ہوتی ہے جہاں ڈیویڈ پچھلے رات کی سارے باتیں بتاتا ہے جورج اسے کہتا ہے کہ تم دونوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ابھی بھی ایک بچی ہے جورج اور بھی کہتا ہے کہ کانسیلر ڈیویڈ کو چھوڑ دے گا اور یہ سب کچھ اپنے جوانی کا ایک ایک سپریان سمجھ کے بھول جائے گی کیونکہ ان دونوں میں تیس سال کا کی ایج گیپ ہے لیکن ڈیویڈ اسے کہتا ہے کہ وہ دونوں ریلیشن میں ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں کانسیلر کی آنے سے ڈیویڈ بدلنے لگتا ہے ڈیویڈ جو کسی ریلیشن ٹریپ میں نہیں رہنا چاہتا تھا اور انڈیپیڈنٹ رہنا چاہتا تھا وہ اب کانسیلر کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں اور ڈیویڈ کو یہ ڈر ہمیشہ ستان لگتا ہے کہ کانسیلر کی ایج کا کوئی کانسیلر کو اس سے چھین لے گا جب بھی ڈیویڈ کانسیلر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تب اسے لگتا ہے کہ کانسیلر کسی اور کے ساتھ ہے حالانکہ کانسیلر اس سے باروار کہتی ہے کہ وہ صرف ڈیویڈ کو ہی پسند کرتی ہے ڈیویڈ کے من میں کانسیلر کو کھونے کا ڈر کچھ ایسا بیٹھا کہ وہ اس پر نظر رکھنے لگتے ہیں ایک رات ڈیویڈ کانسیلر کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اس کے بھائی کے دیئے گئے ایک پارٹی میں چلے آتے ہیں جس سے کانسیلر کو برا لگتا ہے اور وہ ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پہ بشواس رکھنا چاہیے ڈیویڈ بہت ہی کانفیڈنٹ آدمی تھا لیکن کانسیلر کے ساتھ ہونے پر وہ کانفیڈنٹ کھونے لگا تھا وہ کانسیلر کے ساتھ ساتھ کیرلین سے بھی ریلیشنشپ میں تھا لیکن ایک دن کیرلین کو کانسیلر کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے لیکن ڈیویڈ اس کو یقین دلاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کانسیلر کو کھونا نہیں چاہتے ہیں لیکن اصل میں ڈیویڈ کو کانسیلر اور کانسیلر دونوں کی ضرورت تھی ایک دن کانسیلر ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے گھر والوں سے بات کرنا پرے گا اور میرا ہاتھ مانگنا پرے گا لیکن ڈیویڈ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ ڈیویڈ سوچتا ہے کہ ان دونوں کی ایج ڈیفرنس کے وجہ سے سب ان کا مطا کرائے گا لیکن کانسیلر کی بہت ریکویسٹ کرنے سے ڈیویڈ اس کی گھر والوں سے بات کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے لیکن جب اگلے دن کانسیلر کے گھر میں پارٹی چل رہا تھا تب ڈیویڈ اس کے گھر کے سامنے جاتا ہے لیکن کانفیڈنٹ ہو کے اس کی گھر پہ گسنے پایا تھا کیونکہ اس کی کانفیڈنس بہت ہی لو پر گیا تھا اب ڈیویڈ کانسیلر کو فون کر کے کہتی ہے کہ کسی کام کے سلسلہ میں وہ اس پارٹی میں نہیں آ پائے گا جس سے کانسیلر کو کافی دوک ہوتا ہے جب ڈیویڈ اپنے اپارٹمن میں پہنچتا ہے تب اسے کانسیلر کی ایک میسج آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ کانسیلر ڈیویڈ کو بہت پسند کرتی ہے لیکن اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ ڈیویڈ کو اس کی گھر والوں سے میٹ کروانا بہت ضروری تھا اس رات ڈیویڈ کی بیٹا کینی ڈیویڈ سے ملنے آتا ہے ڈیویڈ نے کینی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا کینی بس اپنے پاپا سے کچھ سجیشن لینے آتا ہے کیونکہ کینی کی فیملی برواد ہو رہا تھا کینی کی وائپو ہونے کی بابوجید بھی اس کا رشتہ کسی اور سے چل رہا تھا وہ اپنے پاپا سے پوچھنے آتے ہیں کہ اب وہ کیا کرے کیونکہ وہ اپنے پتنی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے باتو باتو میں کینی کو ڈیویڈ کے اوپر بہت ہی گصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے جیسا نہیں بننا چاہتا ہوں اور پھر کینی گصہ ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں کونسلہ کے جانے کے بعد ڈیویڈ بہت ہی اداس رہنے لگتا ہے وہ ڈیویڈ جو کسی کے ساتھ رشتہ نہیں جورنا چاہتا تھا وہ کونسلہ کی گم میں کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے ڈیویڈ بہت ہی بیمار ہو جاتا ہے تب اس کا دوست جورج اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور اس کا سیوہ کرنے لگتا ہے جورج کو کوئی ایوارڈ مل رہا تھا اور وہ ڈیویڈ سے اس ایوارڈ شو میں کچھ سپیچ دینے کے لیے کہتا ہے اور ڈیویڈ اس بات پہ اگری کر دیتا ہے ایوارڈ شو میں سپیچ دینے کی دوران جورج کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے ہسپیٹل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جورج کی حالت بہت ہی نازوک ہے اور ڈیویڈ سے ملنے کی بات جورج پرلوک صدار جاتے ہیں جورج کی موت کی بات ڈیویڈ اور بھی اکیلا ہو چکا تھا اور ریلیشن کی قیمت سمجھنے لگا تھا ڈیویڈ یہ بات کینی اور کیرولین کو بتاتا ہے ڈیویڈ کیرولین کو کانسیلا کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیتا ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ وہ کانسیلا سے پیار کرنے لگا تھا لیکن یہ بلکل ہی غلط تھا کیونکہ ان دونوں میں تیس سال کا ایج کیپنگ تھا اتنی سالوں کی دوستی میں ڈیویڈ اور کیرولین پہلی بار ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھتا ہے اس دن کے بعد ڈیویڈ بلکل ہی بتل چکا تھا وہ صرف اپنے کام پر ہی فکس کرتا تھا اور پہلے کی طرح اپنے سٹوڈنٹس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا تھا تین سال بعد بھی وہ اپنے جگری یار جورج اور کونسلہ کی جانے کی گم سے اوور نہیں پایا تھا اچانک ایک دن ڈیویڈ کو کونسلہ کی میسج ملتا ہے کہ کونسلہ اس سے ملنا چاہتی ہے کونسلہ کی آواز سن کے وہ بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ وہ اتنی دنوں سے بس اسی آواز کو سننے کے لئے ترستہ رہا کونسلہ سے باتیں کرنے سے اسے پتا چلتا ہے کہ کونسلہ اس کے اپارٹمنٹ کے آس پاس موجود ہے کونسلہ ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ میں خود اپنے بالوں کو کاٹ رہا ہوں تاکہ ان کی جانے کے بعد گمنا ہو کیونکہ مجھے بریسٹ کینسر ہے اور دو ہفتے بعد میری سرجری ہے یہ بات سن کے ڈیویڈ رونے لگتا ہے کونسلہ اسے کہتی ہے کہ میری پوری زندگیہ بھی بھاگی ہے یہ بات سوچ کے میں نے اپنے لائپ میں بہت کچھ کو چکا ہوں کونسلہ ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ میری سندھتا جانے سے پہلے میرے کچھ تصویری لے لوں اور ڈیویڈ کونسلہ کے کچھ خوبصورت تصویری لیتے ہیں کونسلہ خود کو اکیلے سمال رہے تھے لیکن ڈیویڈ بھی اب اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ڈیویڈ اپنے بیٹے کینی کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک مشہور ڈاکٹر ہوتا ہے کینی جب کونسلہ کے ڈاکٹر سے کونٹاک کرتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کونسلہ کے سر جاری دو ہفتے بات نہیں بلکہ اگڑے دن ہے اس دن پہلی بار ڈیویڈ اور کینی ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات کیا تھا کینی ہمیشہ سے اپنے ڈاٹ کو ٹھیک ہسے اپنے پاس جاتے تھے اور آج وہ اسے مل جاتا ہے سر جاری کے بعد ڈیویڈ کینی کے مدد سے کونسلہ کے روم میں جاتا ہے کونسلہ اسے کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ تم نہیں آؤگے کونسلہ اسے اور بھی کہتی ہے کہ میں تو اب خوبصورت بھی نہیں ہوں اب ڈیویڈ کو اپنے فرنڈ جارج کی ایک بات یاد آتا ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگوں کی باہر کی خوبصورتی کو ہی دیکھتے ہے لیکن من کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہے ہمیں لوگوں کی من کی خوبصورتی کو پہچاننا چاہیے اور پھر ڈیویڈ کونسلہ سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی بہت خوبصورت ہو اور ہمیشہ خوبصورت ہی رہو گے اور پھر ڈیویڈ کونسلہ کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور یہی پہ ہی اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے اس ویڈیو کو لائک اور دوستگرات شیئر ضرور کریں اور ایسے ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پس کر دیں جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں